موسیقی اس کے علاوہ جتنا زیادہ غیر ضروری حلال چیزوں میں ملوث ہوگا قیامت کے دن اس کا احتساب اتنا ہی طویل ہوگا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قیامت کا دن ایک مشکل دن ہوگا مثال کے طور پر سورج کو تخلیق کے دو میل کے فاصلے پر لائے جائے گا اس کی تصدیق جامع ترمیزی نمبر دو چار دو ایک میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے جب کوئی شخص اپنے حساب کتاب کا انتظار کرتا ہے اور ان کے آخری فیصلے کے وقت جہنم ان کے آمنے سامنے ہوگی لہٰذا جتنا طویل حساب کتاب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ تناؤ برداشت کرے گا اگرچہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف اور نجات دی جا سکتی ہے لیکن اس سے کم نہیں ان کا احتساب جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی زیادہ دباؤ وہ برداشت کریں گے قیامت کے دن کو پچاس ہزار سال لمبا ہونے کی صورت میں دیکھ کر قرآن پاک کے مطابق چند دہائیوں کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے دن مشکل احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا جو اتنا طویل رہے گا باب ستر المعارج آیت چار ایک دن کے دوران جس کی حد پچاس ہزار سال ہے لہذا بہتر ہے کہ سادہ زندگی گزاری جائے تاکہ قیامت کے دن اپنے احتساب کو کم سے کم کیا جا سکے یہ ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر چار اے ایک آٹھ میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت فرمائی کہ سادھی ایمان کا حصہ یہ سادہ زندگی ہے جس کی وجہ سے غریب مسلمان امیر مسلمانوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ ان کا حساب کم ہوگا اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر چار ایک دو دو میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگ عام طور پر اسی سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتے ہیں تو کیا ایش و اشرت کی زندگی گزارنا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر اس سے جنت میں داخل ہونے میں تاخیر ہو جائے پانچ سو سال تک یہ فرض کرتے ہوئے کوئی شخص پہلے جہنم میں سزا کے بغیر برا راست جنت میں داخل ہوتا ہے ایک مسلمان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جتنا زیادہ حلال دنیاوی چیزوں میں مشغول ہوں گے دنیا میں انہیں اتنا ہی زیادہ تناؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اتنا ہی ان کی توجہ آخرت کی تیاری سے ہٹے گی جس میں ان نمتوں کا استعمال شامل ہے جو انہیں اتا کی گئی ہیں ان کو خوشنما طریقے سے استعمال کرنا اللہ عزوجل اور ان کا حساب قیامت کے دن اتنا ہی سخت ہوگا جبکہ جو شخص سادہ زندگی گزارتا ہے جس کے ذریعے وہ فضول خرچی اور اسراف کے بغیر اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کے مطابق دنیاوی چیزیں حاصل کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے اس کو ذہنی اور جسمانی سکون حاصل ہوگا اور اسے قیامت کے لیے عملی طور پر تیاری کرنے کی ترغیب دی جائے گی جو ایک آسان حتمی اکاؤنٹنگ کی طرف جاتا ہے یہ تیہ کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں کہ کون سا راستہ بہترین ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepart.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاغ دستیاب